یہ مکہ دکھانے والے پھر ملک سے زندہ نہیں آتے ملک میں پھر ان کی لاش ہی آتی ہے خلائی مفلوق یا وہ وہ نام لے کر کہہ رہا ہے یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے اس وقت پاکستان ہم خان صاحب سے کل اسی لیے مل رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی لیکن ایک تو بیچارے مت کہیں جو پریشرز ہیں ہمارے اوپر یہ سلوار لٹک لٹکائی جائے ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی آئی ایس آئی سی جو ہے یا ہمیں جو ہے کمانڈر جو ہے وہ آکے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا دو ججز اگر دکھا جائے قاضی فائز صاحب اور جسٹس آمیر فاروق صاحب دونوں چیف جسٹس ان کے اوپر کوئی دباؤ نظر نہیں آیا تیس مارچ کا جو جلسہ ہوگا اور اس کے علاوہ ساتھ اس میں ایڈ بھی کر دیں ابھی آپ نے خود کہا حضور رحمان صاحب کو جو تحریک پچھے سیپریل سے شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمان رحمہ السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب میرے ساتھ سردار لطیف خوصہ صاحب موجود ہیں تو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک بڑا اجلاس جس میں آپ نے قاضی فائز صاحب کا آپ کو پتہ جو معاملات سامنے آئے ابھی جس میں ججز جو ہیں وہ اس وقت واضح طور پر عدلیہ میں ایک بہت بڑا بہران آپ کے سامنے آگیا پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک اور بہت بڑا سکینڈل جس میں چھے ججز نے بقاعدہ طور پر خط لکھ کے تمام معاملات کے کس طرح انٹرفیرنس ہو رہی ہے کس طرح دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کس طرح کیمرے لگائے جا رہے ہیں کس طرح عدلیہ پر اثر انداز ہو کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں اور اگر آپ پچھلے دو سال میں خصوصاً دس مہینوں میں عدلیہ کے تمام فیصلوں کو دیکھیں تو آپ کے سامنے ساری صورتحال واضح ہے جس طرح عمران خان صاحب کا توشہ خانہ سے لے کر عدت نکاح اور القادر ٹرسٹ اور سائفر کیس جس طرح چل رہے ہیں جس طرح عمران خان بے گناہ ہیں اس وقت تحریکی انصاف کے جو بہت سے معصوم لوگ اس وقت خواتین جیلوں میں قید ہیں ملٹری کورٹس ٹرائل چل رہے ہیں اور سب سے بڑھا جس طرح ججز کے استیفے سامنے آئے اجازو حسل صاحب کا استیفہ آپ کے سامنے آیا مزاری نکوی صاحب کا آیا جسٹس شاہد رفیق صاحب کا استیفہ آپ کے سامنے آیا اور جس طرح عدالتوں میں ایک کھلواڑ ہو رہا ہے قانون کا آئین کا منڈیٹ چوری کا جس طرح میں نے بھی تحریکی انصاف کی مکمل آپ کے سامنے لسٹیں آج بتائیں کہ کس طرح ان کی چوہتر فیصد یعنی دو تہایی سے زیادہ اکثریت بنتی ہے جو اس وقت منڈیٹ سٹولن ہو چکا ہے تحریکی انصاف ایک بڑا منصوبہ منا رہی ہے لطیف قوصہ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا منفرد انداز میں اعتجاج کالی بران خان صاحب جو ملاقات ہیں وکلہ تحریک ایک تفاق پھر کیا چلنے جا رہی ہے کیا عدلیہ پر جو دباؤ ہے اس وقت اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے وکلہ اپنا وہ کردار ادا کریں گے کہ جو انہوں نے اس وقت ماضی میں جنرل پرویز مشرف کے سامنے ادا کیا تھا اس کے علاوہ بہت سارے معاملات جن میں بیس دنوں میں موجودہ حکومت کی آج میں نے آپ کو تمام ناکامیاں گنوائیں ٹک ٹاک پر چلنے والی حکومت اس وقت پوری دنیا میں ایک مزاق بنی ہوئی ہے پاکستان کا جو اس وقت پاسپورٹ سے لے کر معیشت تک تمام چیزیں تنظلی کا شکار ہیں اس صورتحال میں اب تحریک انصاف کا لاعمل کیا ہوگا خوصہ صاحب میرے حصہ موجود ہیں خوصہ صاحب بہت بہت شکریہ سارا آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے جو ابھی چھے ججز کا ایک بڑا خط جو کہ اسلام آسائی کورٹ کے تقریباً آپ کہلیں اسی فیصد ججز نے لکھ دیا لیٹر اور اس لیٹر کے بعد ججز کے اوپر ایک باقاعدہ کردار کشی کی مہم بھی شروع ہوگی کہ یہ لوگ ان کے جو اساسے ہیں ان کی جو پلوٹس ہیں ان پر بات ہو رہی ہے اب آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے کل آپ کی بلاقات بھی اور منفرد اتجاج آپ کا کیا ہوگا دیکھیں ایک تو ہمارا ونڈیکیشن ہو گئی ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نہ صرف نو مئی کا جو ایک انجینئرڈ اور ایک جو ہے اورکیسٹرڈ جو موو تھی جس میں عمران خان جو ہر دل عزیز ترین عوام کی دلوں کی دھڑکن تھے ان کو منحدم کرنا اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ اس کا شرادہ بکھیرنا مقصود تھا اور یہ اس وقت ہوا جب لندن پلان بنا اور صاحب کا جو آرمی چیف تھے ان کی ایکسٹینشن کے مسائلے پر وہاں مہترم نوال شریف صاحب کے ساتھ جو لندن پلان بنا تھا اس میں یہی ہوا تھا کہ عمران خان کو ختم کرو عمران خان کو جیل میں ڈالو اس کی پارٹی کو جو ہے اکھیڑو بکھیڑو جو مرضی کرو اور تاج پوشی کے لیے مہترم نوال شریف صاحب کو لندن سے جو ہے پھر لیا جائے اور ان کو جس طریقے سے پہلے نکالا گیا تھا اسی طریقے سے ان کو بھال کیا جائے تو یہ ایک لندن پلان کا حصہ تھا جس پر عمل بڑی خوشو و خطو سے شروعات کی گئیں اور وہ ڈالل لو کے اس خط کی جو ہے وہ بھی ایک سب کے سامنے ہے سائیفر کا جس کو کیس کہتے ہیں اس میں بھی جو ہے پھر یہ گینگ اپ ہوئے اور ایک سادش کے تحت جو ہے جس میں ماشاءاللہ صاحب کا ڈی جی صاحب کا جو ہے چیف او ڈی آرمی سٹاپ اور امیرکن ایرکن 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 ای جو بھی ڈالل لو کے سائیفر سے مترشیہ ہوتا ہے بڑا واضح ہے اور چونکہ عمران خان ایک absolutely not کہہ کے اس نے basis دینے سے انکار کر دیا تھا اور امریکہ کی غلامی کرنے سے اس نے ایک سوپر پاور کی اس نے پاکستان کے عوام کو پاکستان کے جمہوریت کو اور پاکستان کے آئین سے ایک کے ساتھ کڑا ہونا جو ہے وہ اس کو ترجیح دی تھی باقی تمام چیزوں پر تو اس کو جو ہے پھر dismantle کرنے کے لیے یہ ساری سازش بنی اب یہ سازش جو ہم کہتے آ رہے تھے کہ ایک ہفتے کے اندر جو تین سزائیں کی گئی ہیں یہ بھی جو ہے انڈر کوورشن انڈر جو ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بشیر صاحب جو تھے محمد بشیر جو accountability judge تھے وہ leave کے لیے انہوں نے درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ میری صحت اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ میں اپنا جو ہے یہ ججی کے منصب پر اپنے فرائض ادا کر سکوں لہذا مجھے leave preparatory to retirement جو میری due ہے مجھے دی جائے ambulance پہ آتا تھا ambulance ساتھ کڑی رہتی تھی نہیں دیا گیا اسے اجازت پوری سزا کروائی گئی چودہ سال اس کو اور اس کے بعد جو ہے اس نے القادر یہ تو توشہ خانے میں سزائیں کروائیں اور القادر میں بھی اس نے ہماری درخواستیں خارج کی اور بڑے بھونڈے طریقے سے خارج کی وہ جیل میں جس طریقے سے کرتے تھے پھر دوسرا دلاور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ دلاور سے تین سال سزا کروائی گئی اس کیس میں جس کیس میں وہ complainant بن ہی نہیں سکتا تھا سیشن جائج صاحب سن ہی نہیں سکتے تھے دلاور صاحب براہ راست اور وہ زید المیاد بھی تھا جو کہتے ہیں کہ یہ ذکر انہوں نے اپنے assets میں نہیں ظاہر کیا اس میں جو سزا کی گئی وہ بھی بلڈوز کی گئی اور اس میں ہم بار بار چیف جسٹس سے اسلام آئی کورٹ کے پاس آتے رہے اور وہ پھر ہمیں واپس بھیجتے رہے اور اس کے باوجود کے ہمارے جو ہے defense close کر دی گئی بیس ہماری نہیں سنی گئی ہمارے وکیل کے حتہ کے کاغذات بھی چوری کر کے اس کو منشی کو اٹھا کے لے گئے اور جس کی بھی ساری شکایات ہوئیں سر ایک چھوٹا سوال ساتھ ایڈ کر لیں تو اس صورتحال میں جو ابھی جو سامنے آئی اب تو نظر آ گیا کہ ججز جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر خفیہ اداروں کا دباؤ تھا ان کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے ان کے بیڈ رومز کے اندر جا کے ویڈیوز بناتے رہے ان کے بہنوئی کو اٹھاتے رہے کسی کو کرنٹ مارتے رہے کسی گھر فائرنگ کرواتے رہے تو یہ سارے معاملات دیکھیں تو ججز تو بیچارے پر اس حالت میں بے بس نظر آ رہے تھے دباؤ کا شکار تھے یہ جو سارے معاملات ہوئے تو کیا انہیں کسوروات ٹھہرایا جا سکتا ہے لیکن ایک تو بیچارے مت کہیں اگر آپ بیچارگی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ بھی سپیریٹ جوڈیشری کرتی ہے اور اپنے سبورڈینیٹ ججز کو تحفظ نہیں دے سکتی ہے یا بجائے اس کے کہ ان کی شکایت پر جو ہے وہ کوئی آملی اقدام اٹھائیں ان کے خلاف جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اُلٹا اسے او ایس بی بنا کر اور اسے ہی ٹرانسفر کر کے اسی کو سزا دینا شروع کر دیں تو یہ میں نہیں سمجھتا یہ کمپلسٹی ہے کمپلسٹ ہیں پھر پھر تو آپ سہولتکار بن گئے پھر تو آپ حصہ بن گئے اسی کا سو آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین کی پاسداری کا بنیادی حقوق عوام کے ان کو محفوظ افاظت کرنے کا اور آپ نے حلف اگر آپ وفاظت نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ جائیے گا یہ بھی بزدلی ہے چھوڑ جانا میں سمجھ ہوں جب آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کو آرٹیکل دو سو چار میں آپ ان کو کنٹیمٹ آف کورٹ ایکٹ میں آپ کٹیرے میں کھڑے کر کے سزا دے سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں اس سے تساحل کرتے ہیں کیوں قطراتے ہیں سو میں اس کو جسٹمکیشن نہیں سمجھ رہا ہوں لیکن انہوں نے آپ جو نالش کی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے انہوں نے کہا میکنیزم کوئی تیار کیجئے گا ہمیں کس طرح ایکٹ کرنا چاہیے اگر اس قسم کی جو ہے ہمارے اوپر جو پریشرز ہیں ہمارے اوپر سلوار لٹکائی جائے ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی آئی ایس آئی سی جو ہے یا ہمیں جو ہے کمانڈر جو ہے وہ آکے مداخلت کرے یا ہماری سباڈینٹ جوڈیشلی پہ آگے رہا بھی ہو تو اسٹیبلشمنٹ یا ایگزیکیٹیو مل کے ہمارے آئینی دائرہ اختیار انصاف کرنے میں رکاوٹ مانے ہو تو ہم کیا کریں کس طرح سے ہم بھی ایکٹ کریں تو یہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے دو ججز اگر دکھا جائے کازی فائز صاحب اور جسٹس آمیر فاروق صاحب دونوں چیف جسٹس ان کے اوپر کوئی دباؤ نظر نہیں آیا ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں بلکہ کازی صاحب نے تو بھٹو صاحب کے کیس کے دوران ایک ریفرنس میں کوٹ بھی کیا تھا کہ اگر ایک جاج اس وقت دباؤ میں تھا میں آگا رہا تھا تو شرم سے مر جاتا استیفہ دے کے گھر چلائے تھا تو آج کازی صاحب کے اوپر آپ کو یا تو کوئی دباؤ نظر نہیں آرہا یا کازی صاحب جو ہے وہ اس میں مطلب برہور سہولتکار ہیں مطلب میں تو سٹریٹ ورڈ یوز کروں گا آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں معاف کیجئے گا میں نے یہ بات ان کی عدالت میں کہی تھی جب انہوں نے یہ ہم سے بلہ چینہ تھا اور پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کو اوورٹرن کر کے ہمارا سمبل انہوں نے ہمیں محروم کر دیا تھا تو میں نے تو کوٹ میں جا کر کہا تھا کہ جی ہم تو لیبل پلینگ فیل لینے آئے تھے آپ تو ہمارے سے آپ نے ہمارے نیچے سے فیل لی اور میں نے یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ آج آپ نے جمہوریت کو دفن کر دیا ہے اور یہ آپ کا فیصلہ جو ہے یہ ان فیصلوں میں شمار ہوگا جس نے اس ملک کی تبہ ہی کا باعث بنے ہیں سو ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے اس لیے ہم جو ہے پچیس کروڑ عمام کی عدالت میں جا کے انصاف مانگیں گے ہم آپ کے سے یہ جو ہے پیروین نہیں کرنا چاہتے تو یہ تو اوپن کوٹ میں میں نے ان کو ارض کی دی تو یہ جو ہے شاکسانہ تو آج جو کچھ قوم اور ملک بھگت رہی ہے یہ اسی کا بھگت رہی ہے اگر اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے جو ہے یہ ذرا خیال کیا ہوتا کہ اس طرح سے آپ آئینی حقوق کو سلب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور ہمیں جو ہے ہم تو ایک بلہ مانگنے گئے تھے ہمیں پورا جہیز کا سامان دے کر ہمیں جو ہے اس طرح سے پتر پتر کیا لیکن آفرین ہے آفرین ہے عوام پاکستان کو جنہوں نے آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو نہ صرف وہ امیدوار دھون رہے تھے بلکہ ان کے سمبلز بھی دھونڈ کر انہوں نے دھونڈ کر انہوں نے جو ہے ایک چھوٹی سی چیز آپ کو ایڈ کروں اسی بات سے آپ شاید آپ تک میں بھی کیونکہ پورا نتیجہ آج ہی آیا چھے سو چوراسی نشستیں تحریک انصاف کو عوام نے جتوائی چھے سو چوراسی اور آپ کی تین سو چوہتر نشستیں جو وہ چوری کی گئی ہیں اور آپ کو جو تین سو دس نشستیں صرف دی گئی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام نے آپ کو بھرپور مینڈی ڈیٹ چوہتر فیصد مینڈی ڈیٹ یہ بلکل انیس سو ستر والے الیکشن میں جو سر شیخ مجیب صاحب کے ساتھ ہوا آپ کو دو تیا ہی زیادہ ایک سریعت ملی ہے اس میں کوئی شک نہیں سینٹ میں بلکہ آپ سر سن لے ستائیس نشستوں میں سے اٹھارہ چوری کی گئی ہیں اور آپ کو صرف نو دی جا رہی ہیں تو یہ اتنا بڑا ڈاکہ ہمارا اب موونگ فورورڈ سر پلین کیا ہے آپ کا کوئی منفرد اعتجاج بھی کل آپ خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں تو اب پلین کیا گئی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے اس صلیہ نہیں مانتے کہ یہ فارم سینٹالیس کی پیداوار ہے میں نے خود وقالت کی تھی جو محترم شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض عمر عیوب کی جانب سے اور میں نے ہی اسے کہا ارز کی تھی کہ جو شخص اپنے حلقے سے ہار چکا اور فارم سینٹالیس کی پیداوار ہے جو اپنے حلقے کی نمائندگی سے عوام نے مسترد کیا وہ پچیس کروڑ عوام کی جو ہے چیف اگزیکیٹیو کیسے بن سکتا ہے تو اس لیے یہ نااہل ہے اور اسی طرح جب سعاد رفیق نے مجھے مبارک بات دی اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے تو میں نے کہا کہ اپنے بڑوں کو بھی ذرا سمجھا دو یہی اخلاقی قدریں کہ اگر نواز شریف صاحب ہار گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے تو اس میں بھی گریس دکھاتے اور خاجہ آصف اگر ریحانہ ڈھار سے ہار گئے ہیں تو پھر یہ اس طرح سے بڑھتے نہ ماریں اور بزارتیں نہ لیں اور حکومتیں نہ بنائیں کیونکہ عوام ان کو مسترد کر چکی ہے اور انہوں نے ریاستی عوضوں کو اس طرح بندر بانٹ کر کے پاکستان پر قبضہ کیا ہے یہ انسٹیٹوشنل کیپچر ہے اس وقت پاکستان پر یہ کوئی ریپریزنٹیٹیو حکومت نہیں ہے کیونکہ آئین کے تحت عوام ہی کو مقدر کیا گیا ہے اور ریاست صرف آرٹیکل ساتھ تمہیں اگر دیکھیں تو عوام ہیں اور آرٹیکل پانچ میں loyalty to the state which means the people of Pakistan and obedience to the constitution آئین کی is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan وہ آرمی چیپ ہو وہ چیپ جسٹرز پاکستان ہو ایک ہی ادارہ ہے جو پارلیمان ہے باقی services ہیں services ہیں اور وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں اور مراعات لیتے ہیں تو جو پیم آسٹر ہے کیا اس کے سر پہ جو ہے وہ سواری کر کے تو مرانی اس ملک کی کریں گے یا وہ ان کی تابداری اور وفاداری نبھائیں گے خودارہ ہم نے پینڈلم کو ریورس کر دیا یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور خان نے کہہ دیا بڑا واضح کہ نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھراتے رہیں تو میں اعتقدرہ ہے اب یہ جو ہے یہاں ختم نہیں ہوگا یہ چھے ججز نہیں سات ججز نے پروسٹریس کیا ہے ایک صرف چیف جسٹس ایک طرف رہ گئے ہیں گل اورنگ زیب صاحب کا بھی پہلا لیٹر نیکسچر اے میں لگا ہوا ہے جس میں وہ بھی شامل اور شریک ہے تو اس لیے یہ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے ایک پوری عدالت جو ہے اسلام آباد ہائی کوٹ انہوں نے یہ برجستہ کہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو دیکھئے گا پاکی ہائی کوٹس میں بھی اسی طرح ہی کے جو ہے عوامل کار فرما ہے تو وہاں بھی انصاف کو تابع کر دیا گیا ہے اگزیکٹیو اور ایجنسیز کے تابع کر دیا گیا ہے وہاں بھی اگزیکٹلی یہ ریپلکا ہے اور آپ انقریب دیکھیں گے کہ وہاں سے بھی اسی طرح جو وہاں ضمیر ججز ہیں کانشینشیس ججز ہیں وہ اسی طرح احتجاج کناہ ہوں گے آواز میں ہو جائیں گے دیکھئے اگر آپ آزادی نہیں ہے اگر آپ حرف کی پاسداری نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ عوام کے بنیادی حقوق جو ہے تحفظ نہیں کر سکتے ہیں جہاں چادر اور چار دیواری مقصود ہے جہاں زندگی کے تمام وسائل اور جو ہے رائٹ آف پریڈوم آف سپیچ ہے اسوسییشن ہے رائٹ آف انفرمیشن ہے بغیرہ بغیرہ بنیادی حقوق اتنے خوبصورت ہیں وہ اگر آپ ایک جیل خانہ بنا دیتے ہو پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کو سانس لینا دشوار کر دیتے ہو تو معاف کیجئے گا ججز اس سے مستثنہ نہیں ہے ان کو بھی وہی سانس لیتے ہیں جو ہم لیتے ہیں اگر ہمارے اوپر بندشیں لگ جاتی ہیں تو وہ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے تو اس لیے اپنا بھی تحفظ ججز کریں پاکستان کی عوام کا بھی تحفظ کریں آئین کی پاسداری بھی کریں دھرپی ماں سے پیار کریں اپنی ذات سے پیار نہ کریں یہاں تو اپنی ذات سے جو ہے وہ سر یہاں پہ بڑا امپورنٹ سوال جب جسٹس افتخار چودری صاحب کا دور تھا عدلیہ کی بحالی مہم چلی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ پرویز مشرف صاحب انہیں جھکانا چاہتے تھے انٹرفیرنس تھی بہت بڑی آج ایک دفعہ پھر انٹرفیرنس کا وہی معاملہ نظر آ رہا ہے تو عدلیہ بحالی جس طرح آپ نے تحریک چلائی اس دفعہ کیا بکلہ دوبارہ آپ کو اسی طرح اکٹھے کرنا ان کو ایک منظم تحریک کے طور پر چلانا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے یا بھی بڑوں میں کچھ پرابلمز ہیں دیکھیں پاکستان کی ساری بار کانسلز اور بار اسوسییشنز نے اگر آپ ان کی قرار دار دیں دیکھیں تو سبھی نے اپنے کنسرنز ظاہر کی ہیں اس لیے کہ ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس میں وکیل اور ججز دو پہیے ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور جب بھی ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس پر اس قسم کا جو ہے حملہ ہوتا ہے اس قسم کی اسے جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو لا محالہ وکیلوں کا وجود بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے وکیل کا وجود جو ہے وہ لا محالہ ان چیزوں پر مجبور کرے گا میرا خون سب سے پہلے بہا تھا مال روڈ کی سڑکوں پر جب پہلے ہم نے وکلا تحریک چلائی تھی اور اب بھی ہم نے اب بھی ہم نے جو لکھا ہے یہی کہا ہے کہ سارے انقریب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر انہوں نے کہا ہے کہ کنونشنز کیے جائیں اور پورے وکلا برادری کو اکٹھا کر کے اکلاہ عمل دیا جائے کیونکہ عدالت انصاف کے عیوانوں میں اگر جو ہے پھر آپ نے وردی والے چاہے وہ سیبل ایڈمنیسٹریشن ہے چاہے وہ ملٹری ایڈمنیسٹریشن ہے اگر ان کو بٹھانا ہے تو پھر عدلیہ کا وجود منہدم ہو جاتا ہے پھر آئین کی روح جو ہے اس کو مجروح ہوتی ہے اور پھر تو پھر ڈیموکرسی تو دور کی بات نہیں آپ کی کسی چیز کا آپ تحفظ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک concern ہے جس میں یقیناً ایک بہت خوفناک مومنٹ چلے گی اور ویسے بھی آپ نے دوسرا سیاسی مرحلے پر بھی دیکھا ہے سیاسی لیول پر جمعیت علماء اسلام پہلے ہی جے یو آئی پچیس اپریل سے کر چکی ہے تحریک کا آغاز انہوں نے ٹائم دے دیا ہے پچیس اپریل سے شروعات کریں گے جی بھی یہ کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ چکی ہے ہمارے اوپر تو تشدد جو ہے پکٹے ہیں ہمیں لاہور میں خصوصاً خصوصاً لاہور میں اور پنجاب میں وہاں چونکہ ایک فیسس ڈکٹیٹرشپ جو ہے کا جواز وجود ہے وہ ہمیں ہمیں جو ہے اٹھا کے مجھے بھی اٹھا کے انہوں نے جو ہے پابا سلاسل کیا راجہ سلمان کو جو ہے اٹھا لیا ہمیں تو پر امن اتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے اور یہ دس مارچ سے آج تک میری گاڑی اور میری ڈرائیبر کے موبائل ابھی بھی تھانے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ دینے کو تیار نہیں ہے یعنی اس حد تک جو ہے یہ فیسس ڈکٹیٹرشپ ایک جو ہے جاری کی ہوئے ہیں تاریخ کی ہوئے ہیں خوف کی وزہ لیکن پاکستان کی عوام تیس مارچ کا جو جلسہ ہے اس کی آپ کو اجازت تو مل گی ہے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے اجازت دے دی آپ کو تیس مارچ کا جو جلسہ ہوگا اور اس کے علاوہ ساتھ اس میں ایڈ بھی کر دیں ابھی آپ نے خود کہا فضل الرحمان صاحب کو جو تحریک پچھے سیپریل سے شروع ہو رہی ہے اگر آپ اس میں بھی جوائن ہاتھ سے آپ ملا لیں باقی جماعتوں کے ساتھ تو پھر اس میں بڑا زور پڑ جائے گا جلسے میں کیا دیکھیں خیبر پختون خاص ہے تو بیسے ہی آپ کو علم ہے کتنا بڑا جو ہے کافلا نکلے گا اور کتنا بڑا جلوس ہوگا اس لیے آپ اندازہ کیجئے گا جب مولانا صاحب کے بھی جو ہے مولانا صاحب کے پنجاب میں بھی ان کے مدرسے ہیں اور سندھ میں بھی ان کا بہت زیادہ فالوئنگ ہے اس میں کوئی دوسری آرہ نہیں اور اسی طرح جی ڈی اے کا بھی کافی زور ہے کیونکہ جو سندھ ہے وہاں بھی ایک جبر کی فضاء ہے ایک جو ہے بڑیرہ سسٹم ہی ان کا جو ہے وہ غریب عوام پس کے رہ گئے ہیں ان کو لٹرلی وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں وہ دیکھیں کس طرح نکلتے ہیں اور جی بی اے کے جب اتجاج ہوتے ہیں تو کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں پیر پگاڑا صاحب کی دربراہی میں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے اس کمیونکیشن میں ہیں جماعت اسلامی بھی اتجاج کنا ہے مشتاق صاحب کے ساتھ کیا ہوا ان کے سینیٹر کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے دیکھیں ساری جو قوتیں ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں اور ہمارا جو ہے ون پوائنٹ ایجنڈا جو یہ دھاندلی انہوں نے الیکشنز کی کیا ہے اس پر ہم متفق ہیں سارے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح خشوخ خاصاک کی طرح یہ بہ جائیں گے یہ جو دکٹیٹر آمر جو ہے ایک مکہ دکھاتا تھا آپ کو یاد ہوگا پرویز اشرف بھی اپنا مشرف بھی مکہ دکھاتا تھا دیکھئے میری طاقت اور پھر طاقت جب عوام ایک دفعہ کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ مکہ دکھانے والے پھر ملک سے زندہ نہیں آتے ملک میں پھر ان کی لاشی آتی ہے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو درسی ماں سے پیار ہے پاکستان سے تو خدا کا خوف کریں اور اس ملک کی جمہور اس ملک کے عوام اس ملک کے جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کو تو کوئی قبول نہیں کرے گی سرکال آپ کی خان سب سے ملاقات ہے اس میں کوئی آپ کا ایجنڈا آپ کے مائنڈ میں ہے کس پوائنٹ پہ بات ہوگی پنجاب میں بھی آپ کے ایک سو پندرہ سے زیادہ جو ایم پی ایز ہیں ان لوگوں کو بھی منارے پاکستان پہ روزانہ کی بنیاد پر یہ اپوزیشن کی آپ کو بیس دن میں انہوں نے بہت کچھ دے دیا ہے اس پہ ہی اور مینڈیٹ کے ساتھ چوری پہ بھی روزانہ وہ پریس کانفرنسز تو کر سکتے تو یہ سب دیکھیں ہمارا ہمارا جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے سینٹ کا تو ہمارا آلموسٹ ہو گیا ہے جتنی ہماری سیٹے ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی ہماری سیٹے ہیں پنجاب سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ مل گئی ہیں آلموسٹ تو اس لیے بلوچستان میں تو بیسے ہی انہوں نے بلا مقابلہ کر لی ہیں گیارہ کے گیارہ سینٹر جو ما شہاللہ جس طرح سے بندربانٹ کی ہے اب دیکھیں کے ٹیکر پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں کبھی ہوتا ہے کے ٹیکر چیف منسٹر صاحب جو ہے فیڈل منسٹر بھی ہیں اور ما شہاللہ وہ اپنا کیا نام ہے کرکٹیں بھی بورڈ کے وہ تربراہ ہیں اور ساتھ ہی وہ سینٹر بھی بن گئے ہیں یا بن جائیں گے شہباز شریف ان کے درمیان تو پوسٹنز اور ٹرانسور مسئلے بڑے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت نہیں نہیں شہباز شریف کی تو حکومت ہی نہیں شہباز شریف کی تو حکومت ہی نہیں شہباز شریف کا ایک ڈمی ہے ایک کٹ کتلی ہے اس کو دکھا دیا ہے اس کا چہرہ کہ تمہارے ہوئے وہ بھائی صاحب تمہیں یہی بڑا غنیمت ہے کہ تمہارے بتیجوں کو ہم نے بری کروا دیا ہے حسن اور حسین کو یہ کافی ہے اور تمہارے کیسل ختم کروا دیا ہے وہ پاپڑ والا جو تھا اور جو مقصود چپڑاسی تھا جس کے اربوں روپے کے آپ کے اکاؤنٹس سے ہم نے اس کو بھی مروا دیا ہے وہ بوٹ پولش اچھے کر لیتے ہیں حسن صاحب نواز شریف نواز شریف کیا معاملہ ہوا وہ تو تین دفعہ پرائی ملیسٹر بھی تھے واپس آئے بھی چوتھی دفعہ بننے کے لیے تھے لیکن اب آٹے کے تھیلے پر تصویر لگا کے انہیں سائٹ پر کر دیا ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے انہیں کیا ہوا ہے ڈپریشن میں بھی ہیں بڑے بائیوس بھی ہیں دیکھیں جب انہیں انہیں ان کا اصلی چہرہ دکھایا گیا آپ کو پتہ ہی ہے نو بجے تک جو خبریں آ رہی تھی سویپ کر رہی تھی پی ٹی آئی اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور اس کے بعد فارم سنتالیس آیا اور پھر ریٹرننگ آفیسر کو ٹڈے مار کے نکال دیا اور پھر وہاں قبضہ کر کے تو جس طرح سے نواز شریف کو دکھایا گیا یہ ہے تمہاری اصلی حقیقت یہ ہے صرف ایک بندہ جو ہے میرے مخالف جو تھا اسی نے صرف تسلیم کی اپنی شکست انہوں نے ساری چاہ آج انکار بھی کر دیا ہے خواجہ ساد رفیق نے آج مشیر بننے سے وزیراعظم کے مشیر بننے سے بھی انکار کر دیا میں سمجھتا ہوں اس نے اپنا کیرکٹر دکھایا ہے اس نے ایک صحیح جو ہے اس نے اپنا کٹ کٹ بڑھا ہے اس بات سے دیکھیں ایک بات جو اپنے مخالف کی بھی اچھی بات کو تسلیم کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں محسوس ہوتا اگرچہ جب مجھے پکڑا تھا انہوں نے تو میں نے کہا اپنا بللہ لیل ہے میں تیری تو کہتا ہے قسم خدا کی خوضہ صاحب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کوئی اور کرنے والے ہیں آپ کو پکڑوانے والے جو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا اب یہ جو نہ معلوم جو بھی ہے میں نے خیر اسے کہا بھائی صاحب اوپر بھی تمہاری حکومت ہے نیچے بھی تمہاری حکومت ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی تو ڈرامے مت کرو تمہاری جیل میں ہوں تو قسمیں خاتا اس نے اپنی بیپسی کا اظہار کیا لیکن ہمارے کوئی سوشل ریلیشنز تو خط نہیں ہوتے ہیں وہ کہتا ہے آپ میرے محسن بھی ہیں آپ میرے بزرگ بھی ہیں چونکہ میں ان کی وقالت بھی تو یہ کمی ہوتے ہیں ایسے سچی بات ہے کم ہے ایسے لوگ ابھی سریعت سپریم کورٹ کا جو کونونشن ہوا ہے ابھی قاضی صاحب تو بڑے ناراض تھے جسٹس مسرط حلالی صاحبہ اور باقی تمام ججز اگریڈ اس بات ابھی تک جو رپورٹس ہیں کہ کاروائی کرنی چاہیے آپ کے خیال میں یہ کیا کاروائی ہو سکتی ہے اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل کیا فیصلہ دے سکتی ہے دیکھیں اس میں یا وہ تو یا سوو موٹو لے لیں اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ سمجھتے ہیں مسئلہ ان کی کوڈ آف کانڈک کا ہے اس میں یہ بلکل لا سکتے ہیں ذابطے میں ذائچے میں کر سکتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں سپریکٹ کر سکتے ہیں اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کو پورا افتیار ہے اس میں کوئی شکت والی بات نہیں ہے لیکن اگر ایکشن لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایکشن سوو موٹو آرٹیکل 184 3 میں اسے کنورٹ کر کے سوو موٹو لے لیں اور سوو موٹو لے کر پھر یہ جو ہے ساروں کو بلائیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے شوقت صدیقی کو کہا جی ٹھیک ہے تمہیں ہم بھال کرتے ہیں لیکن جن وجہ سے جو اس نے باتیں کہیں تھی آپ نے کہہ دیا کہ یہ قورم نون جوڈیس ہے آپ نے کہا یہ ریفرنس جو اسے نکالا گیا یہ بدنیتی پر مبنی تھا اور یہ ان کو اختیار نہیں تھا سپریم جوڈیشل کانسل کو اس وقت آرمی چیف کمپلیننٹ تھا اس وقت آرمی کی بھی تھی وفا کی حکومت کی بھی تھی کمپلینٹ اور ان کی تو پھر اگر بدنیتی تھی تو پھر ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیتے جس کا بار بار نام لے رہا ہے شوقت صدیقی جس ادارے کا نام لے رہا ہے اور یہ نہیں کہ وہ اس نے کوئی منس کیے یا ہماری طرف وہ کہہ رہا ہے خلائی خلائی مفلوق یا وہ وہ نام لے کر کہہ رہا ہے تو پھر اس میں بھی نام لکھے ہوئے کچھ کہ جی وہ سیکٹر کمانڈر اور فلانہ اور یہ وہ بغیرہ بغیرہ اور یہ آپ کو ساری دنیا کو پتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت تو کیوں نہیں اس کو جرت دکھاتے اور پاکستان کے جو ہے صحیح عوام کی خدمت بھی کریں اور آئیں ان کی وہ خوش پاکستان کے عوام کے خزانے پر جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے یا تو یہ لوگ جنہوں نے نکالا ہے اپنی جیب سے دیں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی یہ تو پھر پاکستان کے عوام کے اوپر جو ہے ان کی خون پسینے کی کمائی پر بوجھ ڈال کے اور زیادہ ان کو بکاری بنانے کے مترادب یہ یہ کوئی احسان نہیں وہ ذات ان کی خوش ہوگی صدیقی صاحب کی شوکر صدیقی کی لیکن یہ عوام پر اور ریاست پر کیوں یہ بوجھ ڈالا گیا ہے اس کی رہنی ہے یہ کوئی سزا جزا نہیں ہے شوکر صدیقی خوش تھے کس بات سے خوش تھے جب جنرل فیض کی جیب سے وہ کہتے کہ تنخواہ اس کی کاٹ کے مجھے دو اور یا ادارے پر ڈالتے اس ادارے پر ڈالتے کہ جس ادارے نے ان کو پریشر رائز کر کہ یہ اس طرح سے کیا تھا یہ کوئی جواز نہیں ہے آپ نے کام نہیں کیا آپ نے ججی نہیں کی آپ نے فدمت نہیں کی آپ نے انصاف نہیں کیا عوام کو نہیں دیا اور آپ تنخواہ بھی لو اور وہ بھی عوام کے پیسوں پر لو یہ معاف کیجئے گا یہ کوئی ایسی فخر کی بات نہیں ہے ان کو انکار کر دینا چاہیے کہ میں نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ وقالت کرتے رہے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے کمائی نہیں کیا vindication ہو اور آپ وقالت کرتے رہے ہیں اور اس لیے عوام پر گوش ڈالنا یہ ان کی زیب نہیں دیتا ہے امید انشاءاللہ نیکس پروگرام میں میں ضرور یہ کوسچن ریز کروں گا آپ بڑے اچھے پوائنٹ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس پلان کی آپ کریں گے جو آپ کو نظر آ رہا ہم خان صاحب سے کل اس لیے مل رہے ہیں اور ہمارا بڑا بھاری وفت مل رہا ہے اور اس لیے ان سے ہدایت اس عاملے میں رہنمائی لیں گے اپنی اپنی آرہ جو ہماری ہیں ہم اپنا جو ہم سمجھتے نیازی ہے میں نے اپنے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی پولٹیکل سٹیبلیٹی یا اس ملک کی بہتری ہے تو اڈیالہ جیل جائیں اور عمران خان کو مخلصی بھی دلائیں اور اسی کی مشابرت کے بینا کوئی چیز جو ہے اس ملک نہیں ہو سکتی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی آسکتی ہے اگر پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی ہے تو ایکنومک سٹیبلیٹی بھی نہیں آسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ خان اس لیے مشکل ہے خان کے لیے کہ جب تک مینڈیٹ آپ چوری جو کیا ہے جب تک وہ بحال نہیں کرتے عوام کو ہم کیا مو دکھائیں کہ بھائی عوام نے تو بڑا ہیوی مینڈیٹ ہمیں ووٹنگ دی اور آگ کا دریہ ابھور کر کے انہوں نے دی اور ہم نے اس کا کیا تحفظ کیا تو اس لیے ہمارے اوپر زیادہ بوجھ آتا ہے کہ عوام ہم سے پوچھتی ہے آپ نے ہمارا مینڈیٹ کو کیوں چوری ہونے دیا آپ نے تحفظ کیوں نہیں کیا آپ نے پہرہ کیوں نہیں دیا آپ نے ہمارے حقوق کو آگے چلانے کے لیے کیا کیا ہم سے ایک ہمارا گریبان پکڑتی ہے عوام تو ہم نے یہ جواب دہی نہیں ہم اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی چیز ہو سکتی جب تک یہ منڈیٹ رسٹور نہیں دیموکریسی ہز بین پولیوٹیڈ تو یہ پولیوشن کی نیاز پر اگر آپ سمجھ ریاست آگے چلنا چاہیے تو معاف کیجئے گا یہ میرا مشہورہ تو نہیں ہوگا اور خان مجھے یقین ہے کہ خان بھی عوام کے جب تک دھاکہ پڑھا ہوا واپس نہیں ہوتا اس خان بھی عوام کی خواہشات اور امنگ جو ہے کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکیں خوزہ صاحب آپ نے امنا قیمتی بگ دیا سر thank you so much so nice of you sir thank you جی اللہ حافظ